ہیلو فرنڈس ویلکم باک ٹو مائی چینل سٹڈی کورنر میں رچہ ہماری یہ یوپیٹٹ سیٹٹ اور سپرٹٹ کی کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے کل سے کل ہم نے پہلا ویڈیو اس پر اپلوڈ کیا تھا تو پہلا ویڈیو دوستو جو ہمارا تھا بہتا بائیو ٹاپکس پر جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ سائنس کے تین پارٹ ہوتے ہیں فیزیکس کیمسٹری اور بائیو تو یوپیٹٹ اگر آپ دے رہے ہو سپرٹٹ یا سیٹٹٹ ان تینوں میں جو سائنس پورسن ہوتا ہے اس سے میکسمنم جو کوششن ہوتے ہیں وہ بائیو سے آپ کو مل جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس لئے ہم نے بائیو کو سٹارٹ کیا ہے سائنس کی اجساد ایویس میں بھی اس کا یہ ٹاپک کام آ جائے گا مطلب ایویس کے بھی کافی کوششن آپ کو تیار ہو جائیں گے یہاں سے تو سائنس میں ہم نے سب سے پہلے بائیولوجی کو سروع کیا ہے بائیولوجی میں کل تھوڑا سا بائیولوجی کا انٹروڈکسن دیکھا تھا بائیولوجی کے انٹروڈکسن میں ہم نے کچھ کوششن دیکھے تھے جہاں سے ہمارے اگزام میں کوششن بنتا ہے تو ہم وہی وہی پوائنٹ ڈسکس کر رہے ہیں جہاں سے بہت سے اگزام میں کوششن بنا ہوا ہے جیسے کی کچھ چیزیں جلدے سے ریوائش کر لیتے ہیں پھر آگے اپنے چیپٹر جو کی سیل تھا اس پر آتے ہیں آگے ہم سیل کو آج پورا کلیئر کریں گے پورا کور کریں گے سیل چیپٹر کو لیکن ایک بار کل جو پڑھا تھا اس کو ریوائش کرنا جروری ہو جاتا ہے تب ہی آگے کی چیزیں آپ کو سمجھ آتی ہیں تو کل جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹس تھا کل کی ویڈیو کا وہ تھا تین کوششن پر ڈپینڈ تھا پہلا کوششن تھا کہ فادر آف بائیولوجی تو ہم نے دیکھا تھا کہ فادر آف بائیولوجی کون تھا ارستو تھا فادر جولوجی کی بات کی جائے تو فادر آف جولوجی بھی ارستو ہی تھے فادر آف بوٹنی کی بات کی جائے تو میں نے بتایا کہ فادر آف بوٹنی کون تھا تھیو فریسٹس تھے اسی کی ساتھ ساتھ ایک کوششن اور بنتا ہے فادر آف انڈین بوٹنی کون ہے تو فادر آف انڈین بوٹنی کی بات کی جائے تو ویلیم روکس برگ جو ہیں یا فادر آف انڈین بوٹنی ہے یہ تو ہمارا ایک کوشن اور یہی سے بنتا ہے کہ جیو وگیانیا بائیولوجی سبد کو دیا کس نے تھا تو لیمارک اور ٹریوی رینس نامک دو سائنٹسٹ تھے جنہوں نے بائیولوجی سبد کو دیا تھا اتی تو بات تھی ہمارا ایک انٹروڈکسن جو بائیو کا ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ کوشن تو وہاں سے پانچ کوشن بنتے ہیں جو کی بہت سے اگزام میں بنے ہیں وہ پانچوں کوشن ہم نے ڈسکس کر لیا اب آتے ہیں ہم اپنے فرسٹ چیپٹر پر ہمارا فرسٹ چیپٹر کیا تھا سل جس کے بارے میں کل ایک چھوٹی سی روپ رکھا ہم نے تیار کی تھی تھوڑا سا اس کے بارے میں سمجھا تھا کہ سل جو ہے وہ کیا ہوتی ہے جیون کی سب سے چھوٹی سنڈشن آتما کیونک کاریاتما اکائی ہوتی ہے میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کو سنڈشن آتما کیونک کاریاتما اکائی کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ سنڈشن ہمارے سریر کو پردان کرتی ہے اس لئے سنڈشن آتما اور بہت سے کارے جو ہیں وہ سل کے دورہ کمپلیٹ ہوتے ہیں ہماری باڈی میں اس لئے اس کو سنڈشن آتما اور کاریاتما اکائی کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے مائکروسکوپک اسٹرکچر دیکھا تھا سل کا تو سل کے مائکروسکوپک اسٹرکچر میں کچھ سل آرگینیلز دیکھے تھے آج ہم ان پر ڈیٹیل میں سٹڈی کرنے والے ہیں سل کی بات کی جائے تو سل میں نے آپ کو دو طرح کا بتایا تھا کہ ایک پلانٹ میں ہوتا ہے اور ایک انیمل سل ہوتا ہے پلانٹ سل اور انیمل سل میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے جو مین ڈیفرنس ایک لائن میں کہا جائے تو وہ سل وال کا ہوتا ہے سل وال صرف اور صرف آپ کو پلانٹ سل میں دیکھنے کو ملے گا انیمل سل میں کبھی بھی سل وال آپ کو دیکھنے کو نہیں ملنا ہے لیکن جو سل میمبرین یا پلازما میمبرین جسے ہم کہتے ہیں وہاں پلانٹ اور اینیمل دونوں میں ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو مینڈ ڈیفرنس یہی ہوتا ہے سیل وال کا اس کے بعد میں نے آپ کو ایک پوائنٹ اور بتایا ہوا تھا یہی پر کہ جو لیونگ سیل ہوتا ہے اور نون لیونگ سب سے پہلے رابرٹ ہک نامک سائنٹسٹ تھے جو انہوں نے جس سیل کو دیکھا تھا وہاں نون لیونگ سیل تھا تو رابرٹ جسے انہوں نے کوشہ سب دیا تھا تو اگر آپ سے کوششن بند پوچھتا ہے کہ رابرٹ ہک نے کس طرح کی سیل کو کھوجا تھا تو وہاں نون لیونگ سیل تھا نون لیونگ سیل کو انہوں نے کھوجا تھا اور کچھ چیزیں وہی پر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بہت سے جو جو ہے ایک کوشکی ہوتے ہیں اتھات ایک سیل سے نرمیت ہوتے ہیں اور بہت سے جو جو ہیں وہ بہت کوشکی اتھات ملٹی سیلیولر ہوتے ہیں تو ملٹی سیلیولر میں تو ہم ہیومن ہی آ جاتے ہیں ہمارے باڈی میں بہت سے سیلز ہوتی ہیں لیکن یونی سیلیولر کی بات کی جائے مطلب ایک سیل سے بنا ہوا کون سا جیو ہے تو اس کا بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا کہ جو ہم پیرامیشیم، امیبہ اور کچھ بیکٹیریا یہ یونی سیلیولر اتھات ایک کوشکی ہوتے ہیں تو یہ چیز آپ کو دھیان رکھنے والی ہے اس کے بعد میں نے سیل کا دو پارٹ بتایا تھا ایک تو اس کا پروٹیکٹیو پارٹ تھا جو کہ سیل وال یا سیل میمبرین کہلاتا ہے جیسا کہ یہ آپ اسٹرکچر میں دیکھ لیتا ہے یہ باہر والا پارٹ جو ہے یہ سیل کا پروٹیکٹیو لیئر ہوتا ہے یا پلازمہ میمبرین یا سیل میمبرین کہلاتا ہے اس کے بعد اس کا انر جو لیئر ہوتا ہے وہ پروٹو پلازمہ کہلاتا ہے تھا اندر کی ساری چیزیں یہ جو ہیں یہ اندر کا سارا پارٹ جو ہے کیا ہوگا وہ پروٹو پلازمی کی انترگر آئے گا تو آج ہم سیل وال سیل میمبرین پروٹو پلازم ہیں اور جو بھی یہ سیل آرگینیلز ہیں ان کے بارے میں سب کچھ دیکھیں گے اپنے اس ویڈیو میں اب آگے اپنی آج کس کلاس کو بڑھاتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے کل کے ویڈیو میں دیکھ لیا تھا اگر آپ نہیں دیکھے ہوں گے تو اس کو ایک بار جا کے دیکھ لیجیگا بات سیدھے سیدھے کرتے ہیں سیل وال سے سیل وال کیا ہوتا ہے سیل وال دوستو میں نے کئی بار بولا یہی شبد کیا پلانٹ سیل میں پائے جاتا ہے اب جو نیا شبد یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے یہ کہ سیل وال سیلولوج سے بنا ہوتا ہے تو موسٹ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ سیل وال بنا کس سے ہوتا ہے سیل وال سیلولوج سے بنا ہوتا ہے اب بات ہو رہی ہے سیلولوج کی تو یہی پر ایک وشن اور آپ کو میں بتا دیتی ہوں کہ سیلول ہماری پرکرتی میں ہمارے نیچر میں سب سے زیادہ ماترہ میں پائی جانے والی جو کاربو ہائیڈریٹ ہوتی ہے جسے آپ جانتے ہیں کاربو ہائیڈریٹ جو ہے یہاں ایک سیلولوج ہی ہے تو یہ بھی دھیان رکھئے گا کہ سیلولوج کا اگر اگزامپل پوچھتا ہے تو وہ کاربو ہائیڈریٹ ہے جو کی ہمارے نیچر میں سب سے زیادہ ماترہ میں پائی جاتا ہے کاربو ہائیڈریٹ سیلولوج کے روپ میں تو اب بات کرتے ہیں پلازما جلیہ جسے ہم کہتے ہیں پلازما میمبرین یا سل میمبرین کی جو کی اینیمل سیل اور پلانٹ سیل دونوں میں پائی جاتا ہے کوشکہ بھتی کے نیچے ارثات سیلول کے نیچے پلازما جھلی پائی جاتی ہے یا لائپو پروٹین کی بنی ہوتی ہے تو یہاں پر یہ بھی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ پلازما میمبرین بنا کے شیج کا ہوتا ہے لائپو پروٹین لائپو پروٹین کا مطلب کیا ہے لپیڈ اور پروٹین لائپو لپیڈ اور پروٹین تو لائپو پروٹین لپیڈ اور پروٹین سے بنا ہوتا ہے تو ہماری جو پلازما میمبرین ہے لپیڈ اور پروٹین یا تو لائپو پروٹین سے نرمیت ہوتی ہے یہ چیز آپ کو دھیان رکھنا ہوگا اس کے بعد جنتو کوشکا کا یا سب سے باہری آورت کا نرمار کرتا ہے وہ میں نے بتا دیا ہے کہ یہ اینیمل سل کا آوٹر لیئر ہوتا ہے پلازما جھلی کو کوشکا کا دوار پال کرتے ہیں تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے یہ بہت سے یہ پیسیز تک کے اگزام میں آپ کو یہ ایسے کوشنز دیکھنے کو مل جائیں گے کہ کوشکا کا دوار پال کسے کہتے ہیں تو کوشکا کا دوار پال پلازما میمبرین کو کہا جاتا ہے اب کیوں اس کو دوار پال کہتے ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے تو کوئی ویہ پوائنٹ بڑھئی ہے تو کیوں اس میں ضرور نکالیا کیوں ایسا ہوتا ہے کیوں اس کو کہتے ہیں تو اب اس کو کیوں دوار پال کہا جاتا ہے کیونکہ یہ چین آدمک پارگا میں ہوتی ہے سیمی پرمیابل ہوتی ہے اتھات اس کا مطلب کیا ہے چین آدمک پارگا میں کا کہ یہاں سیلیکٹڈ چیز کو سل کے آر پار آنے دیتی ہے لیکن جو جروری نہیں ہوتا ہے انیسیسری چیزیں ہوتی ہیں اس کو انٹری سل کے اندر نہیں کرنے دیتی ہے کیا پلازما میمبرین تو اسی لیے پلازما میمبرین کو کوشکا کا دوار پال کہا جاتا ہے یہ دوار پال کی طرح سل کی رکشہ کرتا ہے اب تیسرا جو پوائنٹ ہے وہاں ہے پروٹو پلازما تو پروٹو پلازما یا جیو دروے جسے کہتے ہیں اس کے بارے میں جان لیجئے کہ یہ کیا ہوتا ہے تو پروٹو پلازما پلازما جھلی اتھات پلازما میمبرین اور کوشکا بھٹی مطلب شیل وال کو چھوڑ کر کوشکا میں پایا جانے والا سمست پدارت کیا ہوتا ہے پروٹو پلازما ہی کہلاتا ہے تو یہ تو تھوڑا سا اس کی ڈیفنیشن ہو گئی یہ مین کوششن یہاں سے یہ بنتا ہے کہ پروٹو پلازما جیو دروے نام کس نے دیا یہ کوششن بنتا ہے یہاں پر تو دو جارڈین اور سارکوڈ نامک ایک سائنٹسٹ تھے دو سائنٹسٹ تھے دو جارڈین اور سارکوڈ جنہوں نے جیو دروے یا پروٹو پلازما نام دیا تھا تو یہ بھی اتھیان رکھنے والی چیز ہے اب آگے آتے ہیں پروفیسر حیکسلے کے انصار انہوں نے کیا کہا ہے جیو دروے کے بارے میں یہ بھی جان لیجئے تو پروفیسر حیکسلے فسکل بیسس آف لائف پروفیسر حیکسلے نے جیو دروے کو کہا ہے انہوں نے جیو دروے کو دو بھابوں میں باتا ہے ایک تو سائیٹو پلازما اور دوسرا نیوکلی آس تو یہ دونوں پارٹ بھی ہم آگے ڈسکس کر لیتے ہیں سائٹو پلازما مطلب کیا ہوا کوشکا دروے اور نیوکلیس مطلب کیا ہوا کین درک ہوا تو آگے کین درک تھا پلازما جھلی کے بیچ اس تھی کوشکا کا سارا بھاگ کوشکا دروے کہلتا ہے ایک تو میں نے بیچ میں جو آپ کو سرکل والا بھاگ بتایا وہ کین درک ہو گیا اور پلازما جھلی جو کی آؤٹر لیئر تھی اینی ملسل کی تو کین درک اور پلازما جھلی کی بیچ میں کوشکا کا جو بھی پارٹ ہے وہاں کوشکا دروے کہلاتا ہے کوشکا دروے میں کوشکانگ پائے جاتے ہیں جیسا کہ ہم نے اوپر دیکھا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو سائٹو پلازما ایک بار دکھا دیتی ہوں کہ یہ کہہ کس کو رہے ہیں تو یہ ہے ہمارا یہ کہہ رہے ہیں کہ پلازما میمبرین اور یہ ہمارا نیوکلیس والا پارٹ ہو گیا ان دونوں کا جو یہ بیچ والا پورا پارٹ ہوتا ہے یہی کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے یہی یہی ہمارا کہلاتا ہے سائٹو پلازما تو یہی چیز پوائنٹ میں ہم نے دیکھا ہے اب سائٹو پلازمک آرگینیلز جنہیں کی کوشکانگ کہتے ہیں کوشکا دروے میں کون کون سے کوشکانگ پائے جاتے ہیں یہاں سے ہر ایک لائن ایمپورٹنٹ ہوگا آپ کے اگزام کے لیے ہر ایک لائن سے کوششن بننے کی پوسیبلٹی رہتی ہے تو ہر ایک چیزیں یہاں سے آپ کو دھیان سے دیکھنا ہوگا سب سے پہلے جو سیل آرگینیلز یا کوشکانگ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے ہم انڈو پلازمی کریٹیکولم کو دیکھیں گے اس کی خوش پوٹر نامک ایک بار پہلے آپ کو میں اس کا ایمیج دکھا دیتی ہوں تاکہ دماغ میں بنا رہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں تو انڈو پلازمی کریٹیکولم کو اب پہلے ہمارے اس مایکروسکوپک اسٹرکچر میں سل کے دیکھ لیجئے یہ ہے ہمارا انڈو پلازمی کریٹیکولم یہ جو بڑا والا پورا پارٹ ہے نا یہی انڈو پلازمی کریٹیکولم ہے یہ والا پارٹ تو یہ جو پورا پارٹ ہے یہ انڈو پلازمی کریٹیکولم کا ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دو طرح کا انڈو پلازمی کریٹیکولم ہے ایک تو سموث اور دوسرا کیا ہے رف والا تو ان دونوں کو آگے ہم پڑھیں گے کہ سموث کیا ہے رف کیا ہے پہلے تو یہ جان لیچے کہ انڈو پلازمیک ریٹکولم کیا ہے اب آتے ہیں اپنے پوائنٹ پر کہ انڈو پلازمیک ریٹکولم کیا ہوتا ہے دوستو جیسا کہ سل کے سٹرکچر میں بہت سے سل آرگینیلز دیکھنے کو ملیں گے تو سب سے پہلے ہم کیا دیکھ رہے ہیں انڈو پلازمیک ریٹکولم کو دیکھ رہے ہیں اس کی خوش کی بات کی جائے تو انڈو پلازمیک ریٹکولم کی خوش پورٹر نامک سائنٹس نے کیا تھا تو ان سائنٹسٹوں کو بائیو میں بہت سے سائنٹسٹ کے نام آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ سارے نام آپ کو ایک جگہ لکھنا ہوگا تاکہ اس کو کم سے کم دو یا تین دن میں ایک بار ریوائش کرتے جائیں گے تب ہی یہ نام یاد ہوں گے ورنہ بہت کنفیوزن ہو جاتی ہے کہ کون سے سائنٹس نے کیا کیا تھا تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ انڈو پلازمیک ریٹکولم کو پورٹر نامک پیکیانک نے دیا تھا یہ دو پرکار کا ہوتا ہے دروے بھرا ہوتا ہے یہ وشانو جیوانو نیل ہری سیوال تتھا استندھاریوں کے آر بیشی کو چھوڑ کر سبھی انہیں کوشکاؤں میں پائی جاتی تو موسٹ ایمپورٹنٹ پوائنٹ یہ والا ہو جاتا ہے کہ انڈو پلازمیک ریٹکولم کہاں پر نہیں ہوتا ہے کس میں نہیں پائی جاتا تو جیسا کہ بتایا گیا اس میں وائرس میں بیکٹیریا میں بلو گرین الگی تتھا میملز کہ آر بی سی کو چھوڑ کر سبھی انہیں کوشکاؤں میں پائی جاتا ہے تو یہاں ان کی آر بی سی میں نہیں ہوتا ہے باقی سبھی کوشکاؤں میں پائی جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ سموتھ جو کہ دو میں نے بتایا دو طرح کے انڈو پلازمیک ریٹکولم ہوتا ہے ایک تو سموتھ ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے رف انڈو پلازمیک ریٹکولم ہوتا ہے سموتھ انڈو پلازمیک ریٹکولم کی بات کر لی جائے تو ان کے سطح پر رائیبوزوم نہیں پائے جاتے ہیں اسی لیے یہ سموت ہوتے ہیں ابھی اوپر آپ نے دیکھا تھا کہ جو انڈوپلازمک ریٹکولم کا سرکچر تھا اس میں یہ چھوٹے چھوٹے دانے جو پائے جاتے ہیں یہ دیکھیں ہاں چھوٹے چھوٹے دانے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو یہی ہمارا رائیبوزوم ہوتا ہے اگر یہ رائیبوزوم انڈوپلازمک ریٹکولم میں اپس تھی تھے تب وہ رف انڈوپلازمک ریٹکولم کہلائے گا لیکن اگر رائیبوزوم نہیں ہے تو وہ کیا کہلائے گا سموتھ انڈوپلازمک ریٹکولم کہلائے گا تو یہ تو بات اتنی کہاں تک آگئی انڈوپلازمک ریٹکولم کے بارے میں ہم نے جانا رف اور سموتھ کے بارے میں اس کے بعد ایک چیز اور یہی پر آپ جان لیجئے کہ انڈوپلازمک ریٹکولم کو کیا کہا جاتا ہے اس کو کوشکہ کنکال کہا جاتا ہے تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے جیسے ابھی ہم نے سل میمبرین کو دیکھا کہ یہ دوارپال کہلاتا ہے اسی طرح سے جو انڈوپلازمی کریٹکولم ہوتا ہے اس کو کوشکا کا کنکال تنتر یا اسکیلٹل سسٹم کہتے ہیں کوشکا کا تو یہ دھیان رکھنے والی چیز ہے کہ کوشکا کا کنکال تنتر کسے کہتے ہیں اب اسے کیوں کہا جاتا ہے کوشکا کا کنکال تنتر کیونکہ یہاں کوشکا کو ایک دھانچہ ارثات اسٹرکچر پردان کرتا ہے اسی لئے انڈوپلازمی کریٹکولم کو کوشکا کا کنکال تنتر کہا جاتا ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور گالجی باڈی کی بات کرتے ہیں گالجی باڈی کی بات کی جائے تو گالجی کائے ہندی میں کہتے ہیں اور انگلیس میں گالجی باڈی کہتے ہیں گالجی کائے ہماری کوشکا کا بہت ہی مہت تپون بھاگ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کے سائنٹسٹ کی بات کر لی جائے کہ گالجی کائے کو کس سائنٹسٹ نے کھو جا تھا یا نام دیا تھا تو اس کو کیمیلو گالگی نامک سائنٹسٹ نے گالجی کائے کو نام دیا تھا 1898 سوی میں انہوں نے اس کو نام دیا تھا تو یہ نام آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کون کیمیلو گالگی انہی کے نام پر ہی اس کا نام گالجی باڈی رکھا گیا ہے تو یہ دھیان رکھئے گا اس کے بعد آگیا آتا ہے کہ گالجی کائے ویبھین پدارتھوں کے نرمار کا بھی کارے کرتا ہے گالجی کائے ویبھین پدارتھوں کو چھوٹی چھوٹی پوٹی کاؤں میں بند کر کے ویبھین ستھان پر بھیجنے کا کارے کرتی ہے اسی لئے اسے کوشکا کا یادتا یاد پرسکشو یاد ٹرافک پولیس کرتے ہیں تو تیسرا ہے اس ٹائپ کا کوششن ہمیں یہاں دیکھنے کو مل گیا کہ کوشکا کا ٹرافک پولیس کیسے کہتے ہیں کوشکا کا ٹرافک پولیس کیسے کہتے ہیں گالجی باڈی کو کہتے ہیں اوپر تین چیزیں اس طرح سے ہم نے دیکھا ایک تو دیکھا کہ سل میمبرین کو کیا کہتے ہیں سل میمبرین کو اس کے بعد ہم نے دیکھا انڈوپلازمیک ریٹیکولم کو اور تیسرا کیا دیکھا گالجی باڈی کو دیکھا تو گالجی باڈی کو ٹرافک پولیس کہتے ہیں انڈوپلازمی کریٹیکولم کو کوشکا کا اسکلٹل سسٹ کہتے ہیں اور سل میمبرین کو جو ہے کوشکا کا دوہر پال کہتے ہیں یہ تینوں ہی کوششن آپ کو ایک ساتھ ایک جگہ پر لکھنا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اور مائٹو کونڈیا کے بارے میں جانتے ہیں یہ رہا ہمارا مائٹو کونڈیا کا سٹرکچر مائٹو کونڈیا کے سٹرکچر ایک بار دیکھ لیجے اس کے بعد جو پارٹس ہیں وہ دیکھ لیجے اس کے بعد آگے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں مائٹو کونڈیا کی کھوچ کولکر نامک کیلکر نامک فیکیانک نے کیٹو کی مان سویشیوں میں کیا تھا تو سب سے پہلے مائٹو کونڈیا کی کھوچ کس نے کیا کیلکر نامک سائنٹسٹ نے لیکن انہوں نے اس کو کیٹو کے مان سویشیوں میں کیا تھا جو کیٹ پدنگے ہوتے ہیں ان کی مان سویشیوں میں انہوں نے اس کو کیا اس کے پتہ الٹمان کا نام آتا ہے اسی میں الٹمان نے مائٹو کونڈیا کو بائیو پلاسٹ نام دیا تھا تو کئی بار یہی پوچھ لیتا ہے بائیو پلاسٹ نام کس نے دیا تھا الٹمان نامک سائنٹسٹ نے اور کس سے دیا تھا تو مائٹو کونڈیا کو بائیو پلاسٹ نام الٹمان نے دیا تھا جبکہ سی بینڈا نے اسے مائٹو کونڈیا نام دیا تھا تو یہاں پر کئی سائنٹسٹ کے نام دیکھنے کو مل جارہے ہیں اور یہ سارے ہی امپورٹنٹ ہے مائٹو کانڈیا نام سی بینڈا نے دیا بائیو پلاسٹ نام الٹمان نے دیا اور کیلکر نے کیٹو میں کی مان سویشیوں میں مائٹو کانڈیا کو دیکھا مائٹو کانڈیا کا بھیتری بھاگ دہری زلی اتھار ڈبل لیئر کا بنا ہوتا ہے جس کے اندر کی انگلی نمہ سنڈشنہ کو کرسٹی کہتے ہیں تو ایک بار آپ دیکھ لیجئے کی کرسٹی کسے کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ اندر جو ہے یہ انگلیوں کی طرح کی جو سنڈشنائیں ہیں اسے ہی کرسٹی اسی گیپ کو جو ہے کرسٹی کہتے ہیں جیسے کہ یہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے تو یہی انگلی نمہ سنڈشنہ جو ہوتی ہے یہ کرسٹی کہلاتی ہے یہ کوششن بنا ہوا ہے کہ کرسٹی جو ہے کہاں پر پائی جاتی ہے تو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ کرسٹی جو ہے وہ مائٹو کانڈیا کی پھیتری سنڈشنہ ہوتی ہے مائٹو کانڈیا میں پائی جاتی ہے کرسٹی کے اندر گلوکوش کے بریک ڈاؤن سے ایٹی پی یا ارزا کا نرمار ہوتا ہے تو موسٹ موسٹ ایمپورٹنٹ یہ لائن ہے کہ گلوکوش کے بریک ڈاؤن سے جو ایٹی پی یا ارزا کا نرمار ہوتا ہے جس سے ہماری باڈی کو ارزا پرابت ہوتی ہے وہ کہاں پر بنتی ہے اس کا نرمار کہاں پر ہوتا ہے تو اس کا نرمار اسی مائٹو کانڈیا کے اندر جو کرسٹی والا پارٹ ہوتا ہے اس کے اندر گلوکوش کے بریک ڈاؤن سے ایٹی پی یا ارزا کا نرمار ہوتا ہے اسی لئے مائٹو کونڈیا کو کوشکا کا پاور ہاؤس کرتے ہیں یہ تو سورو سے ہم سکس سیونتھ کلاس سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ مائٹو کونڈیا کو کوشکا کا پاور ہاؤس کرتے ہیں اب کوشکا کا پاور ہاؤس کے نام سے کسی جانا جاتا ہے تو مائٹو کونڈیا کو پاور ہاؤس کیوں کیونکہ ارزا تھا انرجی کا نرمار کرتا ہے انرجی کو بنانے کا کام کرتا ہے اب کچھ چیزیں مائٹو کونڈیا سے اور مائٹو کونڈیا بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے سارے پوائنٹ ہی بہت امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں مائٹو کونڈیا کو کوشکا کا پاور ہاؤس یا ودھدگری کہتے ہیں دوسرا پوائنٹ اس کے بارے میں جو امپورٹنٹ تھا کہ ایٹی پی کو ارزا کا دلال یا ارزا کا سکہ کہتے ہیں یہ تو ایٹی پی کے بارے میں ہو گیا کہ ارزا کا سکہ کوائن کسے کہتے ہیں ارزا کا تو ایٹی پی کو کہتے ہیں کرسٹی کی سطح پر ایف کڑیا اوکسی سوم پائے جاتے ہیں تو یہ بھی کوششن بنا ہوا ہے ایکزام میں کہ اوکسی سومز کہاں پر پائے جاتے ہیں تو کرسٹی کی سطح پر اوکسی سومز یا اسے ہی ایف فولیکل ایف کڑ بھی کہتے ہیں یا پائے جاتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں آگے بتایا گیا ہے ڈی این اے کے بارے میں تھوڑا سا کہ ڈی این اے کینڈرک کے علاوہ مائٹو کانڈیا تثہ لوک میں بھی پائے جاتا ہے تو ڈی این اے کی سنڈشنہ کہاں کہاں پائے جاتی ہے یا مائٹو کانڈیا میں پائے جاتی ہے اور کینڈرک میں تثہ لوک میں بھی پائے جاتی ہے تو یہ چیز آپ دھیان رکھئے گا ایک بار یہ دیکھ لیں جو ڈی این اے ڈی اے کا پول فارم کیا ہوتا ہے ڈی اکسی رائبو نیوکلی کی ایسیڈ ہوتا ہے تو یہ ہمارے مائٹو کانڈیا میں یہ جو ہے ڈی اے نے پائے جاتا ہے تو بلکل دھیان رکھئے گا اب اس کو اب آگے آتے ہیں اور پلاسٹڈ کی بات کرتے ہیں پلاسٹڈ کی بارے میں جسے ہندی میں لوک کہتے ہیں لوک کیول پادک کوشکہ میں پائے جاتا ہے تو دوسرا پلانٹ اور انیمل سیل کو اگر آپ کو ڈیفرنٹ کرنے کو کہا جائے تو پہلا پوائنٹ تو ہم نے سیل وال سے ڈیفرنس کیا تھا اب دوسرا پوائنٹ یہاں پلاسٹڈ سے ڈیفرنس ہو جائے گا کہ پلاسٹڈ بھی کیول اور کیول پلانٹ سیل میں پائے جاتا ہے انیمل سیل میں آپ کو پلاسٹڈ کی سنرشنہ نہیں دیکھنے کو ملے گی تو ایک بار پھر سے بتائیے کہ جو پلانٹ سیل ہے اس میں کیا پائے جاتا ہے جو کہ انیمل سیل میں نہیں پائے جاتا تو اس کا انسر کیا ہوگا کہ سب سے پہلے تو سیل وال صرف اور صرف پلانٹ سیل میں پائے جاتا ہے اور دوسرا کیا ہو گیا پلاسٹیڈ ہو گیا جو کہ صرف اور صرف پلانڈ ریسل میں پایا جاتا ہے پادک کوشکا کا سب سے بڑا کوشکانگ یہی پلاسٹیڈ ہوتا ہے تو یہ بھی دھیان رکھئے گا کہ پلانڈ ریسل کا سب سے بڑا جو اورگینیلز ہے وہ کون سا ہے وہ پلاسٹیڈ ہی ہے اب پلاسٹیڈ کی بات کی جائے تو پلاسٹیڈ تین طرح کے ہوتے ہیں کلوروپلاسٹ, لیوکوپلاسٹ اور کروموپلاسٹ تو یہ تینوں ہی بہت ہی important ہوتا ہے ان کے بارے میں ہی بھی جان لیجئے ایک بار آپ پلاسٹیڈ کا یہ جو کلوروپلاسٹ ہے اس کی structure کو دیکھ لیجئے کلوروپلاسٹ, لیوکوپلاسٹ اور کروموپلاسٹ ان کے بارے میں بھی جاننا بہت ہی ضرور ہی ہوتا ہے سب سے پہلے بات ہو رہی ہے کلوروپلاسٹ کی کلوروپلاسٹ کی سنرشنہ آپ دیکھئے پہلے کہ اس کی سنرشنہ کیسی ہوتی ہے اور اس میں کیا کیا پایا جاتا ہے تو یہ والا جو پارٹ ہے کلورو پلاسٹ کا یہ آوٹر میمبرین ہے آوٹر میمبرین کے بعد جو سنرشنہ ہے یہ آوٹر کے بعد انر میمبرین ہو گیا انر میمبرین کے بعد یہ جو کوائن جیسا اسٹرکچر ہے اسے ہی گرینم کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو پورا ایک ساتھ اسٹرکچر ہے اسے کیا کہتے ہیں لیومن کہتے ہیں گرینم اوپر والے پارٹ کو کہتے ہیں اور یہ تھالیکوائٹ جو ہے یہ پوری کوائن جیسی سنرشنہ کو تھالیکوائٹ کہتے ہیں یہ بیچ والا بھاگ یہ جو ہے یہ اسٹرومہ کہلاتا ہے تو یہ ساری چیزیں کلورو پلاسٹ کی ہے کلورو پلاسٹ کے بارے میں اب تھوڑا سا جاننے والی چیز ہے یہاں سے بہت بار کشن بنا ہوا ہے انوائرمنٹ میں بھی یہ والا ٹاپک کام آتا ہے آپ کے ایویس کا بھی یہ پارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر کلورو پلاسٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ کیول پادپ کوشکاؤں کے ہرے بھاگوں میں پائے جاتا ہے پہلے بات تو پلاسٹ جو ہے وہ صرف پلانٹ سل میں پائے جاتا ہے تو یہ تینوں ہی پارٹ جو ہے صرف پلانٹ سل کا حصہ ہوگا تو اب پلانٹ سل کے کس پارٹ میں کون سی لیئر پائی جاتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہے تو ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہم ابھی پڑھ رہے ہیں کلورو پلاسٹ تو اب کلورو پلاسٹ پلانٹ کے کس پارٹ میں پائے جاتا ہے یہ جاننا ہے ہمیں تو یہاں کیول پادپ کوشکاؤں کے ہرے پارٹ میں پایا جاتا ہے ہرے بھاگ میں کلورو پلاسٹ پایا جاتا ہے جیسے کہ اس کا ہرہ بھاگ جو ہے وہ پتی ہو گیا تو پتیوں میں کلورو پلاسٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہری لوک کا نرمار گرینا وار لیمنا سے ہوتا ہے تو یہ بھی دھیان رکھنے والی بات ہے کہ جو یہ کلورو پلاسٹ ہے اس کا نرمار کیسے ہوتا ہے جیسے ہم نے سیل وال کو دیکھا اوپر سیل میمبرین کو دیکھا اسی طرح سے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ جو کلورو پلاسٹ ہے اس کا نرمار گرینا یا لیمنا سے ہوتا ہے گرینا وار لیمنا سے ہریت لوک کا نرمار ہوتا ہے میگنیشیم نام اب تد تو گرینا وار لیمنا کو جوڑنے کا کارے کرتے ہیں تو یہ بھی دھیان رکھئے گا کہ اگر پوچھا جائے کلورو پلاسٹ میں کون سا تد پایا جاتا ہے کئی آپ کو چار اگزامپل دے دیں گے تو وہاں پر میگنیشیم جو ہے اس کا انسر ہوگا جو کی کلورو پلاسٹ میں پایا جاتا ہے اب کلورو پلاسٹ کی بت کو بتایا جا رہے آگے کہ سوری کی پرکاس کی اپستیتی میں جل اور کاربن ڈی اوکسائٹ کا اپیوک کر کے فوٹو سنتیسیس کی کریا دوارہ اکسیجن دتا گلوکوچ کا نرمار کرتا ہے تو موسٹ ایمپورٹنٹ جو جو کوشن نکل کر آتا ہے وہ یہی نکل کر آتا ہے کی فوٹو سنتیسیس کی پروسش کہاں پر ہوتی ہے تو یہاں سب سے پہلے تو پلانٹ میں ہوتی ہے کیونکہ میں نے بتایا کہ آپ کو کی پلاسٹ سرف اور سرف پلانٹ میں پایا جاتا ہے اور اب پلانٹ کے کس بھاگ میں تو یا کلورو پلاسٹ یا ہر ایت لوک میں جو ہے فوٹو سنتیسیس کی پروسش ہوتی ہے لیکن اس کے لئے صرف اور صرف پلانٹ ہونا یا ہر ایت لوک ہونا جروری نہیں ہے تو ہر photosynthesis کی process آخر ہوتی کن کن چیزوں سے مل کر ہے کیا اس کے لیے جروری ہوتا ہے یہاں پر وہ بتایا گیا ہے کہ سورک پرکاس ہونا چاہیے اس کے بعد جل ہونا چاہیے اور کاربنڈی آکسائیڈ ہونا چاہیے یہ تینوں چیزیں مل کر کے پرکاس translation کی کریا کرتی ہیں اب پرکاس translation کی process کے بعد ہمیں ملتا کیا ہے تو oxygen ہم جو لیتے ہیں گرہن کرتے ہیں وہ oxygen ہمیں photosynthesis کی process سے ہی ہمارے environment سے پرابت ہوتا ہے اور glucose کا ننوارڈ بھی photosynthesis کی پرکلیا کے دوران ہوتا ہے تو یہ ایک جو chemical structure ہے photosynthesis کی process کا یہاں 6CO2 یہ کاربنڈی آکسائیڈ کی ماترہ ہے اس کے بعد یہاں پر پلس کا سائن ہے اور 12S2O ارثات جل کی ماترہ یہاں پر arrow رہے گا ارثات سن لائٹ کی ضرورت ہوگی اور chlorophyll کی اپستیتی میں ہمارا chloroplast میں کیا ہوتا ہے photosynthesis کی process ہو گئی photosynthesis کی process ہوئی تو کیا ہمیں ملا oxygen ملا oxygen 6O2 کی ماترہ میں ملا اور ہمیں کیا ملا glucose ملا تو یہ تو رہی photosynthesis کی process اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا ہے باقی photosynthesis پر ایک complete chapter میں آپ کو دے دوں گی وہاں سے کیونکہ یہ بہت important ہو جاتا ہے کسی بھی آپ exam میں بیٹھنے والے ہو تو ابھی تو ہم اس کو cell کے اندرگت پڑھ رہے ہیں تو بہت زیادہ deep میں نہیں لیکن کافی چیزیں اس میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے جہاں سے question بنتے ہیں maximum آگے ایک نوٹ ہے اس میں بتائے گیا ہے کہ پرقاس sensation کی پرقاسی کریا حریت لوک کے گرینا بھاگ میں ہوتا ہے تو یہ بھی important ہو جاتا ہے کہ پرقاس sensation کی جو پرقاسی کریا ہوتی ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے تو حریت لوک کا دو پارٹ میں نے بتایا تھا گرینا والے لیمنا تو گرینا والے پارٹ میں کیا ہوتا ہے پرقاس sensation کی پرقاسی کریا مطلب light reaction تھوڑا سا جان لیجئے کہ دو طرح کا reaction ہوتا ہے ایک light reaction ہوتا ہے اور ایک dark reaction ہوتا ہے photosynthesis کی process میں تو light reaction جو ہے وہ آپ کو کہاں پر دیکھنے کو ملے گا وہ گرینا والے پارٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اتنا بھی آپ جانئے اس کے بعد لال رنگ کے پرقاس میں photosynthesis کی کریا سروادیک ہوتی ہے یہ بھی جان لیجئے ایسے چھوٹے چھوٹے question بنتے ہیں یہاں میں آپ کو بس question ایک طرح سے سمجھے کہ one liner میں question سارے discuss کر دے رہی ہو کس topic سے کیا کیا بنتا ہے تو لال رنگ کے پرقاس میں photosynthesis کی کریا سروادیک ہوتی ہے یہی پر کیا ہوتا ہے کہ بچے confuse ہو جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ photosynthesis کی پرکیا پلانٹ میں ہوتی ہے پلانٹ کے گرینا والے پارٹ میں ہوتی ہے تو سب سے زیادہ photosynthesis کی process اگر کلر کی بات کی جائے تو گرین کلر میں ہوگی لیکن وہ نہیں ایسا ہوتا یہ گلت ہے بلکل لال رنگ کے پرقاس میں پرقاس sensation کی کریا سروادیک ہوتی ہے تو ابھی آپ پھرحال اتنا رٹ لیجئے باقی جب photosynthesis کا chapter ہم پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں اچھے سے جانیں گے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اب بات ہو رہی ہے پہلے تو ہم نے chloroplast پڑھا اب اوارنی لوک تین پارٹ اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بات پھر سے اوپر جاتے ہیں دیکھیں یہاں پر chloroplast leukoplast اور chromoplast تو اوارنی لوک کی بات کی جائے تو اسے کیا کہتے ہیں اسے leukoplast کہتے ہیں تو اب ہم leukoplast کے بارے میں جانیں گے اس کے بات chromoplast کے بارے میں جانیں گے leukoplast کی بات کی جائے ارثات اوارنی لوک کی تو یہاں پودھے کے ان بھاگوں میں پایا جاتا ہے جہاں شوری کا پرکاس نہیں پہنچتا اب آپ خود سے سوچ سکتے ہیں کہ سوڑی کا پرکاس جو ہے وہ پودھے کہ کس پارٹ میں نہیں پہنچے گا تو اوپیسلی وہ جو مٹی کے اندر پارٹ ہوتا ہے اسی میں نہیں پہنچے گا جیسے بھومیگت جڑ ہو گیا اور کچھ بھومیگت تنہ ہوتے ہیں جو کہ مٹی کے اندر ہوتے ہیں تو وہی ہمارا پارٹ جو ہے وہ اوارنی لوک ارثات leukoplast کے انترگت آئے گا یا بھوجن کو سنگرہ کرنے کا کام کرتے ہیں تو بہت ہی امپورٹنٹ یہ نکل کیایا کلورو پلاسٹ میں تو ہم نے دیکھا کہ وہ گلوکوش کا نرمار کیا اس کے بعد ہمارے لئے اوکسیزن کا نرمار کیا لیکن leukoplast کی بات کی جائے تو یہاں بھوجن کو سنگرہ کرنے کا کارک کرتا ہے اور یہاں پودھے کے ان پارٹ میں ہوتا ہے جہاں پر پرکاس نہیں پہنچ باتا اب کچھ چیزیں جان لیتے ہیں اس کا یہ جو ہمارا leukoplast ہے تین پارٹ ہوتے ہیں ایمائلو پلاسٹ ایلیو پلاسٹ اور پروٹینو پلاسٹ ایمائلو پلاسٹ کی بات کی جائے تو یہاں کاربو ہائیڈریٹ کا سنگرہ کرتا ہے ایلیو پلاسٹ کی بات کی جائے تو یہاں وسا کا سنگرہ کرتا ہے اور پروٹینو پلاسٹ کی بات کی جائے تو یہاں پروٹین کا سنگرہ کرتا ہے تھوڑا ہائر لیبل کی چیزیں یہ ہو جا رہی ہیں بس آپ جان لیجے جاننے کے لیے تو جروری ہی ہے کیونکہ question کا کوئی level نہیں ہوتا کبھی بھی کوئی question بن جاتا ہے پھرحال اگر آپ نہیں یہ تینوں چیزیں یاد رکھ سکتے ہیں تو چھوڑ دیجئے لیکن اتنا یاد رکھئے گا کہ اوڑنی لوک جو ہے یہاں بھومیگت جڑوہ تنے میں ہوتا ہے اور بھوجن سنگرہ کرنے کا کارک کرتا ہے اب اس کے بعد ورنی لوک کی بات کی جائے ارثات کروموپلاسٹ کی بات کی جائے تو یہاں پودھے کے رنگین بھاگوں میں پایا جاتا ہے کروموپلاسٹ کلوروپلاسٹ تو ہم نے دیکھا پودھے کے ہرے بھاگوں میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکوپلاسٹ دیکھا جو کی سوری کا پرکاس جہاں نہیں پہنچتا ہے وہاں پر پایا جاتا ہے اب یہاں پر ورنی لوک کی بات ہو رہی ہے ورنی لوک کی بات کی جائے تو یہاں پودھے کے رنگین بھاگوں میں پایا جاتا ہے اب رنگین بھاگ کون سا ہوگا اس کا جو فلاور والا پارٹ ہوتا ہے وہ سارے بھاگ رنگین ہوتے ہیں تو اسی میں ورنی لوک پایا جاتا ہے جو بھی کلر فل پارٹ ہوں گے ٹھیک ہے اب جیسے گازر ہو گیا گازر کا لال رنگ یا اورنج رنگ جو ہے حلدی کا پیلا رنگ بیگن کا بیگنی رنگ ٹماٹر کا لال رنگ چکندر کا لال رنگ تو اب یہ سارے رنگ برنگے پارٹ جو ہیں یا ورنی لوک کے کارن ہوتے ہیں اب اس میں کون سا ورنی لوک یا کون سا کروموپلاسٹ پایا جاتا ہے یہ جانیں اب تو گازر کا جو اورنج رنگ ہوتا ہے یا لال رنگ ہوتا ہے وہ کیرٹین کے کارن ہوتا ہے کیرٹین نامک ورنی لوک ہوتا ہے جس کے کارنگ کاجر کا رنگ لال ہوتا ہے حلدی کا رنگ پیلا کی بات کی جائے تو کس کارن سے ہوتا ہے تو کرکومین نامک ورنی لوک ہوتا ہے جس کے کارن حلدی کا رنگ پیلا ہوتا ہے بیگن کا رنگ بیگنی کیوں ہوتا ہے تو بیگن کا رنگ بیگنی اسے انتھوسائنی نامک ایک ورنی لوک ہوتا ہے جو کیسے بیگنی رنگ پیدان کرتا ہے یہ نام آپ کو یاد رکھنے رہیں گے کیونکہ کئی بار یہ چیزیں پوچھ چکی ہے کہ حلدی کا پیلا رنگ کس کارڑ سے ہوتا ہے سب سے زیادہ تو یہاں سے یہ ٹاماٹر والا کوشن بنتا ہے ٹاماٹر اور گاجر کا کوشن لیکن اور بھی جن اگزام میں جو کوشن بنا ہے اس سے میں نے یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دی ہے ٹاماٹر کا لال رنگ لائکوپین کی کارڑ تو لال سے لائکوپین اور ٹاماٹر تو اس طرح سے کچھ چیزیں آپ کو ریلیٹ کر کے بھی یاد رکھ سکتے ہیں چکندر کا جو ڈارک لال کلر ہوتا ہے کہہ لیجئے وہ بیٹانین نامک ورنی لوک کے کارڑ ہوتا ہے تو فرنڈز یہ ہمارا پلاسٹڈ کے بارے میں رہا پلاسٹڈ کے تین پارٹ ہم نے دیکھ لئے ہیں اس کے بارے میں تھا آگے کچھ چیزیں اور دیکھ لیتے ہیں کچھ چیزیں اور بھی ہیں ابھی اس کے انترگر جیسے کہ یہاں پر بتایا گیا ہے مرچ کا لال رنگ کس کے کارڑ ہوتا ہے تو مرچ کا لال رنگ جو ہے وہ کیپسسی نامک ورنی لوک کے کارڑ ہوتا ہے کئی آلو دیکھیں ہوں گے گرین کلر کا ہوتا ہے جو تھوڑا کھانے میں کسیلر سواد آتا ہے اس کا تو آلو کا جو ہرہ رنگ ہے وہ سیلونین نامک ورنی لوک کے کارڑ ہوتا ہے تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو کی یاد کرنے والے تھے یہ چیزیں آپ کو دھیان رکھنا ہوگا اب آگے بڑھتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں چیزیں کہ آگے ہمیں آگے بات ہوتی ہے لائسوسوم کی اتھات یہ سل کا نیکسٹ اور پارٹ جو ہے لائسوسوم کی خوچ کی بات کی جائے تو ڈی ڈووے نامک سائنٹسٹ نے لائسوسوم کی خوچ کی تھی کس نے کیا تھا ڈی ڈووے نامک سائنٹسٹ تھے انہوں نے لائسوسوم نامک جو سل آرگینل سے اس کی خوچ کیا تھا لائسوسوم میں ایک تھائلی نمار رچنا ہوتی ہے یہ دھیان رکھئے گا جس میں تیو رجل اب گھٹ اتھات ہائیڈرو لیسز انجائم پائے جاتے ہیں لائسوسوم کوشکہ کے انجائم پرویس کرنے والے جیوارووں کو پچا کر نشٹ کر دیتا ہے تو بہت ہی امپورٹنٹ لائسوسوم ہے لائسوسوم کا سب سے پہلے تو یہ سائنٹسٹ کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ڈی ڈووے نامک ویڈیانک نے 1974 میں سن بھی آپ میں انسن کر لی 1974 میں ڈی ڈووے نامک سائنٹسٹ جو تھے انہوں نے لائسوسوم کی خوچ کیا تھا اور لائسوسوم میں ایک تھائلی نومہ سن رشنہ ہوتی ہے پہلے اوپر جا کے لائسوسوم کو دیکھ لیتے ہیں ہمارے سٹرپچر میں کہاں پر آکھے لائسوسوم ہے کافی اوپر مجھے جانا پہتا ہے لیکن پھر بھی میں دکھاتی ہوں یہ رہا ہمارا لائسوسوم تو یہ جو تھائلی نومہ سن رشنہ ہے یہی کیا ہے لائسوسوم ہے اسی کے بارے میں جیدے صاحب نے بتایا لائسوسوم میں نومہ رشنہ ہوتی ہے جس میں تیور جل اب گھٹے ہائیڈرولیسس انجائم پائے جاتے ہیں لائسوسوم کوشکا کے انجائم پچھا کر نشٹ کر دیتا ہے تو یہ اس کا جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہی ہے کہ لائسوسوم کوشکا کے انجائم کے اندر پرویز کرنے والے جیواروں کو پچھا کر نشٹ کر دیتا ہے یا چھتیگرست یا بیمار کوشکاؤں کو بھی اپنے انجائم دوارہ نشٹ کر دیتا ہے تو کچھ سیلز ہوتی ہیں یا اپنے انجائم دوارہ اس کو نشٹ کر دیتا ہے تو یہ دیکھ ریک کا کام کرتا ہے جیواروں سے رکشہ کرتا ہے چیزوں کی اس کے بعد کیا ہے یا بیمار اور بوڑھی کوشکاؤں کو نشٹ کرنے کے لیے اپنی جھلی کو گلا کر اپنا سارا انجائم کوشکاؤں میں مکت کر دیتا ہے جس سے بیمار یا بوڑھی کوشکاں جو ہیں وہ نشٹ ہو جاتی ہیں اس پرکریہ میں لائسوسوم بھی پوری طرح نشٹ ہو جاتی ہے اسی لیے لائسوسوم کو آتمہ ہتیا کی تھائلی بھی کہا جاتا ہے تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اسے آتمہ ہتیا کی تھائلی کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ کیا کہہ ہوتا ہے کہ یہ سیل کی رکشہ کے لیے جو خراب سیل ہو گئی ہیں ان کو نشٹ کر دیں گی اور جو جیمارو یا بیکٹیریا ہمارے اصل ان کو نشٹ کرنے کا کارے کرتی ہے تو ان سارے پروسسز میں کیا ہوتا ہے بہت زیادہ انرزی کا یوچ ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کو لائسوسوم اس وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے آتمہ ہتیا کی تھائلی کہا جاتا ہے کس کو کہا جاتا ہے آتمہ ہتیا کی تھائلی لائسوسوم کو کہا جاتا ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور ایک نوٹ ہے اس کو جانتے ہیں کہ لائسوسوم منشیوں میں کبھی کبھی کینسر کاری کارک کا بھی نیرمار کرتا ہے کینسر کے ادھیان بات فرنڈ سے سب سے پہلے آپ کو لائسوسوم کا جو کیا ہے اس کا ورک یاد کرنا ہوگا اس کا کارے یاد کرنا ہوگا جو کی بے حدی اگزام کے پوائنٹ اگ فیو سے ایک بر میں پھر سے آپ کو بتا دیتی ہوں لائسوسوم کا کیا کارے ہیں لائسوسوم سل کے اندر آئے ہوئے بھوج پدارتوں کو پچا کر پچاتا ہے یہ آپ کو پہلا اس کا کارے یاد کرنا ہے دوسرا کہہ روگارو کو مارنے کا یہ کارے کرتا ہے لائسوسوم کرتا ہے تو یہ چیزیں ہو گئے لائسوسوم کے بارے میں اب آگے ہم جانیں گے کس کے بارے میں آگے رائبوزوم کے بارے میں جانیں گے تو رائبوزوم اس کے بارے میں جان لیتے ہیں جیسا کہ یہ ہم نے اوپر دیکھا تھا انڈوپلازمیک ریٹیکولم کی سطح پر پایا جاتا ہے رائبوزوم تو انڈوپلازمیک ریٹیکولم کی جس سطح پر یہ پایا جائے گا وہ سطح رف انڈوپلازمیک کہلاتی ہے تو ایسی کچھ چیزیں اس کے بارے میں ہیں آئیے پڑھتے ہیں رائبوزوم یا پادپ کوشکوں کا سب سے چھوٹا کوشکانگ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو بہت ایمپورٹنٹ یہی ہو جاتا ہے کہ پادپ کوشکوں کا سب سے چھوٹا کوشکانگ کیا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے رائبوزوم ہوتا ہے اس کی خوش کی بات کی جائے تو پیلاتی نامک سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے رائبوزوم کی خوش کی تھی یا مائٹوکونڈریا انڈوپلازمیک ریٹیکولم پلازما نیوکلیس آدھی میں پایا جاتا ہے یا پروٹین سنسلیشن کا کارے کرتا ہے اسی لئے رائبوزوم کو پروٹین کی فیکٹری بھی کہا جاتا ہے تو ہمارے بوڈی میں جو پروٹین سنسلیشن کی پروسیج ہوتی ہے پروٹین سنسلیشن کا کارے ہوتا ہے یا کس کے دوارہ ہوتا ہے رائبوزوم کے دوارہ ہوتا ہے موسٹ موسٹ ایمپورٹنٹ یہ کوششن ہے رٹ لیجئے اسے اب اور اسی وجہ سے رائبوزوم کو پروٹین کی فیکٹری کا کی سنگیہ دی گئے پروٹین کی فیکٹری کہا جاتا ہے اب یہاں پر اوپر بتایا گیا ہے کہ رائبوزوم مائٹوکونڈیا اینڈوپلازمی ریٹیکولم پلازما نیوکلیس آدھی میں پایا جاتا ہے ان کی لیئرز میں یہ پایا جاتا ہے رائبوزوم کی خوچ کی بات کی جائے تو زورڈز پیلیڈ نامک سائنٹس نے رائبوزوم کی خوچ کی تھی اوپر بتا بھی دیا ہے کہ پیلازے نامک ویکیانک نے یا تو اب زورڈز پیلازے کہیے یا تو پیلازے کہیے انہوں نے ہی رائبوزوم کی خوچ کیا تھا اب رائبوزوم کے بارے میں اتنا ہی جانی ہے جہاں سے وہ سکوشن بنتا ہے مین مین پوائنٹس دیکھتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ہو جائے گا تو آپ کو بھی چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی اب آگے آتے ہیں اور سینڈروسوم کے بارے میں جانتے ہیں تو سینڈروسوم یہاں کیول جندو کوشکاؤں میں پایا جاتا ہے یہ آپ جان لیجئے تو یہاں پر ایک پوائنٹ پھر سے پلانٹسل اور انیملسل میں ڈیفرنسٹ کرنے کو آ گیا دو پوائنٹ ہم نے اوپر دیکھا تھا پھر سے میں اس کو ریوائج کروں گی دا کہ آپ بالکل کبھی کنفیوز نہ ہوئی ہے کہ پلانٹسل کیا ہوتا ہے اور انیملسل کیا ہوتا ہے یا ان میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے تو پہلا پوائنٹ ہم نے سیل وال کو دیکھا تھا جو کہ صرف پلانٹسل میں پایا جاتا ہے انیملسل میں نہیں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ہم نے پلاسٹڈ کو دیکھا تھا پلاسٹڈ بھی صرف اور صرف پلانٹسل میں پایا جاتا ہے انیملسل میں نہیں پایا جاتا ہے اب یہاں پر تیسرا پوائنٹ کیا ہے سینڈرو سوم کا ہے سینڈرو سوم یا کیول جنتو کوشکوں میں پایا جاتا ہے تو یہ دھیان رکھنے والی بات ہوگی کہ سینڈرو سوم کیول اور کیول جنتو کوشکوں میں پایا جاتا ہے یا کوشکہ میں کوشکہ ویبھاجن میں سہائق ہوتا ہے تو سلڈیویزن میں ہیلپفول کون ہوتا ہے سلڈیویزن میں بیسکلی ہیلپفول ہمارا سینڈرو سوم ہوتا ہے تو فرینڈز آج کا یہ ویڈیو کافی لمبا جا رہا ہے اس کو ہم یہی تک رکھتے ہیں آگے ہم کینڈرک کے بارے میں جانیں گے کافی لمبا کیونکہ کینڈرک ٹاپک ہو جائے گا اس کے بعد ٹائپس آف سیلز کو کچھ دے جانیں گے جیسے پروکیریوٹک اور یوککیریوٹک تو آگے کی ایک ویڈیو میں ہم سیل چپٹر کو کمپلیٹ کر لیں گے میں نے کوشیز کی آپ کو ہر پوائنٹ کلیر کرنے کی ہر پوائنٹ بتانے کی لیکن اگر آپ کو کہیں بھی کسی بھی پوائنٹ میں کوئی پروبلم ہو رہی ہو تو ہمیں کمنٹ کے مادم سے جرور بتائیے گا میں پھر سے نیکسٹ کلاس میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوسس کروں گی دوستو ویڈیو اگر اچھا لگا ہو پسند آیا ہو تو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے لائک کر دیجئے اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سب سے امپورٹن چیز فیل آئیکن کے بٹن کو آن کر دیجئے تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ تک نوٹیفیکیسن پہنچ جائے اور آپ اسے دیکھ لیجئے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر سے ملتے ہیں تب تک کے لئے دھنیوات